اسلام علیکم ہمارے چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے ہم نے یہاں پر لیے ہیں بٹن کے چاپ آج ہم بنا رہے ہیں چاپ فرائی یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں ہر ایک کو پسند ہوتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیے ہیں چاپ تقریباً پانچ چاپیں ہیں یہ اس کے ساتھ ہم نے لیا ایک بڑا چمچہ ادرک لسن کا پیسٹ ایک سو پچاس گرام ہم نے دہی لیا ہے یہ دہی جو ہے گاڑا دہی ہے پتلا نہیں ہے آدھا چھوڑا چمچہ نمک پاؤ چھوڑا چمچہ حلدی پاؤڈر ساتھ میں ہم نے لیا ایک مٹھی ہرا دھنیا اور آٹھ سے دس ہری مرچے ہرا دھنیا اور ہری مرچوں میں ایک ٹاماتر ڈال کر ہم اسے اچھے سے گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے ساتھ میں ہم نے لیا ہے ایک نینبو دیکھئے مکسی گرائنڈر میں ہرا دھنیا ہری مرچے اور ایک ٹاماتر کو ڈال کر اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اس میں ہماری چاپ کو مارینیٹ کریں گے چاپوں کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک آدھا چھوڑا چمچہ نمک ایک چمچہ آدھا چلسچن کا پیسٹ یہ ہم نے دہی لیا ہے دہی کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے پہلے اور دہی ہم نے گاڑا دہی لیا ہے گاڑا دہی لیا ہے دیکھئے یہ دہی ہم نے ڈال دیا دہی اس کے ساتھ ہم نے ڈال دیا ہلڈی پاوڈر اور ہلڈی ہم نے پیسٹ بنایا تھا ہرہ دنیا ہری ملچی اور ٹماٹر ان تین چیزوں کو ملا کر ہم نے اس کا اچھا سا پیسٹ بنایا تھا یہ پیسٹ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا یہ دیکھئے اب اس میں ہم ہماری چاپ کو اچھے سے مکس کر کے مارینیٹ کر دیں گے پہلے ہم مسالہ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم نے اس میں ملا دیا نیمبو کا رس یہ نیمبو کا رس ملانے سے جو چاپ ہیں فرائی کرنے کے بعد بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور گوش بھی جو آسانی سے گل جاتا ہے ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر چاپ کو ڈھک کر ہم تقریباً دو گھنٹے کے لیے مارینیٹ کر دیں گے دو گھنٹے کے لیے اسے رگ دیں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہ دیکھئے ہماری جو چاپیں اسے بہت اچھے سے یہ مارینیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے پریشر ککر میں ڈال کر گلا لیں گے لیکن دھیان رہے ہمیں چاپ کو زیادہ نہیں گلانا ہے کیونکہ اب اسے ہمیں فرائی بھی کرنا ہے اگر ہم زیادہ اسے کک کر دیں گے تو جو ہڈی پر اسے گوشے وہ جو نکل جائے گا تو اس بات کا خیال رکھیں کہ چاپ پہ ہم صرف دو سٹی بجائیں گے تاکہ یہ سکسٹی پرسن تک گلے تھوڑی سی اس میں کسر باقی رہیں ہمیں اسے زیادہ نہیں گلائیں گے یہ ہم نے پریشر ککر لگایا آپ چاہے تو آپ اسے پین میں بھی گلائیں سکتے ہو لیکن مجھے چل دی ہے تو میں جو ہے پریشر ککر میں اسے گلائیں لیتی ہوں پریشر ککر میں میں نے چاپوں کو دو سٹی دی اس کے بعد اسے کھولا اس میں کافی پانی تھا اس پانی کو میں نے پھیکا نہیں بلکہ تیز آج پر اسے پانچ مندر تک پکا لیا پانی سوپ گیا اور پورا مسالہ جو ہے یہ چاپوں میں لپڑ گیا ہے اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں چاپ کو زیادہ سیدھی نہیں بجانی ہے نہیں تو پانی سکھاتے وقت گوش جو ہڈی سے چھوٹ جائے گا اب ہم اسے تھنڈا کریں گے اب ہم چاپ کو کسی پلیٹ میں نکال کے تھنڈا کر لیں گے اور پھر اس پر ڈالیں گے مسالے یہ ڈالا ہم نے پاؤ چھوڑا چمچہ چاٹ مسالہ بھنا ہوا زیرا پاؤڈر پاؤ چھوڑا چمچہ گرم مسالہ پاؤڈر چلی پاؤڈر ہم نے اس پر ڈالا تقریباً آدھا چھوڑا چمچہ ہم نے لال مич پاؤڈر ڈالا اب ہم چاپا کو پلٹ دیں گے دیکھیں انہیں پلٹ دیں گے اور پھر جو مسالے ہم نے ڈالاتے وہ دبارہ سے ڈال دیں گے اس کے اوپر چاٹ مسالہ زیرہ پاؤڈر گرم مسالہ پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر یہ تمام چیزیں ڈال کر ہم اچھے سے چاپوں میں میکس کر لیں گے یہ ہم نے لیا بریٹ کرم اور دو انڈوں کو اچھے سے پھیٹ لیا ہے دیکھئے چاپ کے اوپر ہم اچھے سے بریٹ کرم کو کوٹ کر لیں گے بہت ہی اچھے سے دیکھئے کوٹ کر لیا ہے ہم نے اب اسے ہم انڈے میں ڈپ کریں گے یہ دیکھئے انڈے میں ڈپ کر لیتے ہیں ہم اسے اچھے سے چاروں طرف انڈے اچھے سے لگا دیتے ہیں اس پر تاکہ اچھے سے بریٹ کرم ہمارا کوٹ ہو جائے تیل گرم کرنے ہم نے رکھ دیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے تیل بہت ہی اچھے سے گرم ہو چکا ہے یہ ہم نے چاپ اس میں تیل میں ڈال دی اب ہم اسے فرائی کر لیں گے یہ دیکھئے ہم اسے شلو فرائی کریں گے ایک ساتھ ہم ساری چاپیں نہیں ڈالیں گے دو دو یا تین تین کر کر ہم تل سکتے ہیں چاپ ہماری آلیڈی کھوک ہے تو اسے لئے ہم اسے سو فلم پر نہیں کریں گے میڈیم فلم پر ہم اسے تل لیں گے اور اندر سے چاپ کے کچھے رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیونکہ ہم اسے پہلے ہی پکا چکے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے فرائی ہو رہی ہے بہت ہی بہترین خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے یہ چاپ کو ہم نے پلٹ دیا الٹ پلٹ کر کے دیکھئے ہم اسے بھورے رنگ کی تل لیں گے ہم اسے زیادہ گہرا رنگ نہیں دیں گے ہلکہ بھورے رنگ کی ہم اسے تل لیں گے دونوں طرف سے اچھے سے تل لیں گے چاپ ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہے دیکھئے یہ ضررہ ہے آپ کو اب اسے ہم نکال لیں گے اب ہم اسے اور زیادہ گہرا رنگ نہیں دینا ہے نہیں تو یہ جل جائے گا یہ ہم نے چاپ کو لیا تیل جھڑک کر اچھے سے سے لکا کر کچن ٹوول پہ ہم نے لگ دیا تاکہ تیل اس کو ابزب ہو جائے اس رسیبی کو ضرور ٹرائی کیجئے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اسے ضرور بنائیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آپ کے قیمتی کمنٹس اور سجیشن ہمیں ضرور دیں ساتھ میں ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ کوئی ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسیب کی ساتھ تینک یو